موسیقی ناری یوں تو ناری عورت کو کہتے ہیں لیکن اس کہانی میں ناری اس دشمن ملک کے ایک خوفناک منصوبے کا نام ہے جو اپنے پڑوسیوں کو غلام بنانے پر طلا ہوا ہے مصنفہ آفریدہ وکار فرہاد نے اپنی ٹائی درست کی اور آئینے میں اپنے سوٹ کا ایک جائزہ لے کر اتمنان سے مسکرہ دیا اسے معلوم تھا کہ جمال صاحب عباس کے معاملے میں کتنے حساس ہیں اسی لمحے فلیٹ کی گھنٹی بجی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا ایک انتہائی حسین اور دلفریب لڑکی دروازے پر کھڑی تھی اس نے سپیت سلک کی ساری اور نیلے سوٹن کا بلاوز پہن رکھا تھا جس کا کام اس کے حسن کی نمائش بڑی فراختلی سے کر رہا تھا ماتھے پر لگی ہوئی سرخ بندیا سے ظاہر تھا کہ وہ ہندو ہے مسٹر فرہاد لڑکی نے ایک دلکش مسکرہ ہٹ کے ساتھ سوال کیا ہاں فرہاد بولا میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہوں میرا نام کمل ہے اس نے کہا تمہارا تعلق بنگال سے ہے فرہاد نے پوچھا ہاں بنگلہ دیش سے میں چٹا گونگ کے زلے سے تعلق رکھتی ہوں کمل نے کہا اور اٹھنی دور سے میری خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہو فرہاد بولا کیا ہم یہ باتیں اندر چل کر نہیں کر سکتے لڑکی نے ایک ہوش شبہ انداز میں کہا لیکن میں ایک ضعوری کام سے باہر جا رہا ہوں فرہاد بولا لڑکی نے اسے حیرت سے دیکھا لیکن آپ نے مجھے اسی وقت بلائے تھا میں نے تمہیں کسی وقت بھی نہیں بلائے تھا فرہاد نے جواب دیا لیکن آپ نے ابھی بتلایا کہ آپ فرہاد ہیں لڑکی بولی فرہاد نے اپنی گھڑی دیکھی اسے ٹھیک وقت پر جمال صاحب کے پاس پہنچنا تھا کیونکہ وہ وقت کے بہت پابند تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک اہم مسئلہ درپیش ہے تم ٹھیک سات بجے میرے فلیٹ پر آ جاؤ اور اب سات بجے میں صرف پنڈرہ منٹ باقی تھے پلیز میسٹر فرہاد مجھے اندر تو آنے دیجئے کمل نے پیار بھرے انداز میں اسے دروازے کے اندر دھکلتے ہوئے کہا اگر آپ نے مجھے واپس کر دیا تو میں بڑی مصیبت میں فس جاؤں گی وہ بولی اور اگر میں تمہاری مہمان نوازی میں لگ گیا تو خود مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا اس لئے پہلے اپنی مصیبت کے بارے میں بتا دو فرہاد نے جواب دیا کمل نے بڑی تیکھی نظر سے فرہاد کو دیکھا اور پہ کافر ادا کے ساتھ پوچھا فرہاد کیا میں تم کو پسند نہیں ہوں فرہاد اس بے تکلفی پر مسکرا دیا میں فرہاد ضرور ہوں خاسین کمل لیکن وہ فرہاد نہیں جس کو شینی کے لئے دودھ کی نہیر کھوڑنے کی فرصت حاصل تھی فرہاد نے کہا مجھے حاصل کرنے کے لئے اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے آگے بڑھو اور میں تمہاری ہوں کمل نے کہا کمل بہت پاکیزہ ہوتا ہے میں اس کے حسن کو آلودہ نہیں کر سکتا اس لئے تم بات کو طول دینے کی بجائے بتلا دو کہ تم کون ہو اور کس نے تم کو یہاں پر بھیجائے تو بہتر ہوگا فرہاد نے کہا کمل جواب دینے کی بجائے آگے بڑھی اور اپنی سڑول اور گداز باہیں فرہاد کے گلے میں ہمائل کر دیں اگر واقعی اتنی جلدی ہے تو میں مزید وقت ضائع نہ کروں گی اس نے خود سپردگی کے اسے انداز میں کہا فرہاد نے اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں خوف کی جھلک دیکھ لی اس نے آہستہ سے پوچھا تم کس سے خوفزدہ ہو کمل کمل نے اس کے گرد اپنے بازوں کی گرفت اور سخت کر دیں میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں فرہاد لیکن تم کس سے خوفزدہ ہو کر مجھے چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہو اس نے سرگوشی کی کمل کے میکتے ہوئے گداز جسم کا لمس کسی کو بھی دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھا لیکن فرہاد اس وقت رومینس کے موڈ میں نہیں تھا مجھے ایک ضوئی کام سے ٹھیک سات بجے ایک جگہ پر پہنچنا ہے اس نے جواب دیا لیکن یہ وقت تم نے مجھے دیا تھا کمل نے اس سے چمٹتے ہوئے کہا وہ بے مقصد نہیں ہو سکتی تھی اور فرہاد نے اسے ہرگز نہیں بلائے تھا اسے معلوم تھا کہ اسی فیشنیبل خوبصورت لڑکیاں گھاٹے کا سودا نہیں کرتی لیکن وہ حسن کو بے حیائی کی روپ میں سخت ناپسند کرتا تھا تم نے غلط آدمی کو منتخب کیا ہے کمل اس نے کمل کو علیدہ کرتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے کیا میں اتنی ہی بری ہوں فرہاد اس کی آنکھوں میں ملامت اور التجا دونوں تھی نہیں کمل تمہاری بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی اس نے جواب دیا میری مجبوری صرف تم ہو فراد کمل نے جذباتی نہجے میں سرگوشی کی ٹیپو ایک پرائیویٹ خفیہ تنظیم تھی اس کے اخراجات جمال صاحب جیسے وہ دولت مند افراد مشترکہ طور پر برداشت کرتے تھے جو سیاسی غیر جانبداری اور رواداری پر یقین رکھتے تھے یہ ایک ایسی سیکرٹ سرویس تھی جس کا تعلق نہ کسی سیاسی جماعت سیاسی بلوک یا سیاسی حکومت سے تھا اور نہ ہی یہ کسی حکومت کے ماتحد تھی یہ بالکل آزاد اور خودمختار ادارہ تھا جس کو روشن خیال لوگ چلا رہے تھے جو اپنے ملک کو مذہبی اور سیاسی تاثب اور نسلی علاقائی نفرت سے پاک رکھنا چاہتے تھے اس تنظیم نے یہ اہد کر رکھا تھا کہ ایسے افراد اور ایسی قوتوں کو ناکام بنا دیا جائے جو نفرت اور تاثب کا زہر پھیلاتے ہیں ملک دشمنی کرتے ہیں اور قوموں اور ممالک کی درمیان جنگ اور عداوت کی راہموار کرتے ہیں اس میں دوسرے ممالک کے جمال صاحب جیسے وہ روشن خیال لوگ بھی تھے جو خیر سگالی اور غیر جانب داری پر یقین رکھتے تھے اور بیشتر مسلم ممالک میں اس کی شاخیں موجود تھیں جمال صاحب کی سربراہی میں یہ تنظیم اب تک بہت سے ملک دشمن سازشوں کو ناکام بنا چکی تھی جمال کی خواہش پر فرہاد اس تنظیم میں شامل ہوا تھا اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا یہ لڑکی یقیناً ٹیپو کے دشمنوں کی ایجنٹ تھی اور اس کی آمد کا مقصد اس اہم مسئلے سے ہوگا جس کے لئے جمال صاحب نے اسے طلب کیا تھا لڑکی کو اس کی خاموشی سے حمد افضائی ہوئی اور دوسری لمحے وہ آگے بڑھے اس کے بازو فرہاد کو گرفت میں لینے کیلئے بڑھے تھے لیکن فرہاد نے پھورتی سے اس کی کلائی کو پکڑ کر اتنی سرت سے گھمایا کہ کمل چیخ اٹھی تم کو کس نے بھیجائے لڑکی فرہاد نے صفاق لہجے میں پوچھا اوہ پلیز تمہیں رہا ہاتھ توڑ دو گے وہ چلائی اگر تم نے فورا نہیں بتلایا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے تو میں واقعی توڑ دوں گا اس نے اور بھی زیادہ قوت سے ہاتھ کو مڑوڑا لڑکی نے چیخنا شروع کر دیا فرہاد نے فورا ہی دوسرے ہاتھ سے اس کا مو دبا دیا اچانک لڑکی نے اس کے گھٹنے پر زوردار ٹھوکر ماری اور دونوں اس زور آزمائی میں زمین پر لڑکتے چلے گئے تکلیف کے باوجود فرہاد نے گرفت ڈھیلی ناکی لیکن لڑکی کا مو آزاد ہو گیا تھا اور اس نے اپنا مخصوص نسوانی داؤک استعمال کرتے ہوئے فرہاد کی کلائی پر کاٹ کھایا فرہاد نے جھٹکا دیا تو وہ دور جا کر گری لیکن فورا ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی زلیل کمینے وہ بپری ہوئی شیرنی کی درہاں گرجی اب تم آئے اپنی اصلیت پر فرہاد مسکراتے ہوئے کہا میں تجھ کو ایسا سبق دوں گی کہ ہمیشہ یاد رکھے گا وہ بولی میں اس کا انتظار کروں گا فرہاد نے جواب دیا لیکن بہتر یہ ہے کہ شرافت سے باہر نکل جاؤ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور میں اسے بتلا دوں گا کہ تم نے بڑی کامیاب اداکاری کی تھی تم کو اس کا انام ملنا چاہیے اس کے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا تھا کہ شاید جمال صاحب نے اس کا یہ امتحان لیا ہو پتہ نہیں تم کیا بکرے ہو مجھے کسی نے نہیں بھیجا تم نے خود بلایا تھا کمل بولی لیکن میں تم کو نہیں جانتا تم سے کبھی بات نہیں کی اور فرہاد نے کہا تم نے خود فون پر مجھے بلایا تھا میرے بہت سے بات کی اور معاوضہ تیہ کیا تھا لڑکی نے غصے میں کہا اگر تم نے مجھے نہیں بلایا تھا تو اسے تمہارا نام اور پتہ کیسے معلوم ہوتا اور اب میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گی تو وہ مجھے سزا دے گا لڑکی اچانک سسکیاں لینے لگی فرہاد سوچ میں پڑ گیا کسی دوست نے تو یہ حرکت نہیں کی اسے معلوم تھا کہ ایسے اڈے موجود ہیں جہاں فون سے فیشنیبل لڑکیوں کو طلب کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا جیب سے پرس نکال کر اس نے سو روپے کے دو نوٹ نکالے اور لڑکی کے ہاتھوں میں رکھ کر اسے فلیٹ سے باہر لے آیا اب تم خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ گی اس نے کہا اپنے باس کو مطمئن کر دینا دروازے کو مقفل کر کے وہ بلٹا تو کمل کھڑی ہوئی تھی مجھے افسوس ہے اس نے آہستہ سے کہا تو مجھے کہو گے تو میں پھر آ جاؤں گی وہ جواب سنے بغیر آگے بڑھئی لیکن پیر ساری میں پھنچانے کی وجہ سے گیر پڑی فرہاد نے لپک کر اسے اٹھایا شاہرہ منزل کی پہلی منزل پر واقع تھا روزنامہ شاہرہ کی دفتر کی یہ پوری عمارت ائر کنڈیشن تھی دنیا کی نظروں میں جمال صاحب ایک ممتاز صحافی اور ملک کے سب سے بڑے اخبار اور مرکز اشارت کے مالک تھے وہ اسی عمارت میں رہتے تھے تاکہ ان کے کام میں کسی بھی لمحہ کوئی حج نہ ہو فرہاد کو دیکھ کر استقبالیہ کلرک مسکرا دیا فرہاد اس کے سلام کا جواب اشارے سے دیتا ہوا لفت کی طرف پڑ گیا خلافے توقع جمال صاحب کی کرسی پر ان کی بجائے ان کی نوجوان بیوی شہناز کو بیٹھا دیکھ کر فرہاد مسکرا دیا بہت خوب مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم نے جمال صاحب کو اس زمداری سے بھی فارغ کر دیا ہے فرہاد نے کہا اور بڑی بتکلفی سے کہا اور شہناز نے گدن اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دی شریک زندگی ہوں تو زمداریوں میں بھی شرکت کروں گی شہناز نے ایک دل فریب مسکراہت کے ساتھ جواب دیا بیٹھ جاؤ میں صرف پروف پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے ضروری کام ہے بیٹھ جاؤ شہناز نے کہا مجھے معلوم ہے شہلہ تیار ہو رہی ہے وہ تم کو لے کر جائے گی شہناز بولی جو حکم آدھی سرکار کا کیا کہیں دور جانا ہے فرہاد نے ہستے ہوئے کہا ہیڈکورٹر اس طرح نہ گھورو کچھ دیر بعد خود معلوم ہو جائے گا شہناز نے جواب دیا فرہاد خاموش شہا آج تک اسے ٹیپو کے ہیڈکورٹر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا ہیڈکورٹر موجود ہے کیونکہ اب تک وہ شائرہ منزل کو ہی ٹیپو کا دفتر سمجھتا تھا اسی لمحے شہلہ کمرے سے نکلی سارا کمرہ خوشبور سے مہک اٹھا فرہاد نے سر اٹھا کر دیکھا اور چن لمحے تک دیکھتا ہی رہ گیا شہلہ سیاہ رنگ کی ساری اور سفید بلاوز میں قیامت لگ رہی تھی اسے یقین نہ آسکا کہ جمال صاحب کی گمشدہ بیٹی شہلہ ہے آؤ وقت نہیں ہے شہلہ نے مسکرہ کر کہا سرہ دیر بعد وہ جمال صاحب کی کنورٹیبل مرسیڈیز میں روانہ ہو گئے شہلہ خود ڈرائیف کر رہی تھی کم از کم ممی کے سانے تو یوں دیدے پھاڑ کر نہ دیکھا کرو اس نے کار چلاتے ہوئے کہا قصور میرا نہیں تمہارا تھا تم جس طرح اچانک سانے آئی میرا ہارٹ بھی فیل ہو سکتا تھا فرہاد نے کہا اتنا کمزور ہے تمہارا دل شہلہ بولی یہی سمجھ کر کچھ خیال کر لیا کرو فرہاد نے کہا شہلہ کھل کھلا کر ہس پڑی فرہاد بھی مسکرہ دیا ذرا دیر بعد ہی ان کی کار شائر آئے پھر دوسی پر ایک دو منصیلہ عمارت کے اندر داخل ہوئی فرہاد کو اب تک یہ علم نہ تھا کہ یہ شاندار بنگلہ بھی جمال صاحب کا ہے شہلہ کار کو گھما کر عمارت کے پیچھے واقعی گیراج کے سامنے لے آئی اس نے کار کے ڈیش بورٹ پر لگا ہوا ایک سرک رنگ کا بٹن دبایا اور دوسرے ہی لمحے گیراج کا دروازہ کھل گیا ریموٹ کنٹرول فرہاد نے پوچھا شہلہ نے گردن ہلا کر ہاں کہیں کار اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا فرہاد نے دروازہ کھلنے کے لئے ہاتھ بڑھایا لیکن شہلہ نے روک دیا بیٹھے رو اس نے مسکرا کر کہا اور دوسری لمحے اس کا مطلب فرہاد کی سمجھ میں آ گیا کار اچانک زمین کے اندر دھوستنے لگی اور اس کے ساتھ ہی گراج کے اوپر کی سطح برابر ہو گئی وہ کار لفٹ کے ذریعے کسی زمین دو اس جگہ پر جا رہی تھی لفٹ رک گئی وہ کار سے نکل کر ایک بند دروازہ کے سامنے پہنچے جس میں کوئی ہینڈل نہ تھا دروازہ کے سامنے ایک سیڑھی تھی شہلہ نے جیسے اس پر قدم رکھا اوپر لگا وہ سرک بلب روشن ہو گیا اور گھرر کی آواز کے بعد کسی خفیہ مایکروفون سے پوچھا گیا کون ہے شہلہ اور فرہاد شہلہ نے کہا کمن کسی نے کہا اور آہینی دروازہ خود بخود کھل گیا سامنے ایک پتلی سی رہداری تھی ام کے داخل ہوتے اس میں نارنجی سی روشنی پھیل گئی رہداری کے اختتام پر وہ ایک دروازے میں داخل ہوئے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہر سمت لگی ہوئی علماریوں میں کتابیں سجی ہوئی تھیں ایک پستاقت شخص کمرے کی واحد میز پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ تین منٹ لیٹھے مستر فرہاد اس نے مسکرا کر کہا قصور میرا نہیں فرہاد نے سرد لہجے میں کہا فرہاد کو اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا وہ ان کے خیر مقدم کے لئے اٹھا تک نہیں تھا تشریف لے جائیے پستاقت نے مسکرا کر کہا اور دوسری لمحے ایک علماری ایک سمت کھسکتی چلی گئی سامنے ایک اور دروازہ تھا شیلہ نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور دروازے کی سمت میں بڑھ گئی قریب پہنچتے ہی اس کا دروازہ کھل گیا یہ ایک اور کمرہ تھا لیکن بالکل خالی فرہاد کو اس پرسار بھول بھولئیوں سے الجھن ہونے لگی تھی ان کے داخل ہوتے ہی کمرے میں وہی نارنجی روشنی پھیل گئی کیا مسئیبت ہے یہ سلسلہ ختم بھی ہوگا فرہاد نے جھنجھلا کر کہا بس ختم ہی سمجھو یہ سیکیورٹی چیک تھا ڈیڈی اس جگہ کے سلسلے میں بہت موتات ہیں اندر داخل ہوتے ہی تمام حرکات شورٹ سرکٹ ٹی وی پر دیکھی جا رہی ہوں گی شیلہ نے کہا خوب اس خفیہ ہیڈکورٹر سے کون کون واقف ہے فرہاد نے کہا ڈیڈی ممی میں اور ٹیپو کے سربراہ شیلہ نے کہا کیا جمال صاحب تنظیم کے سربراہ نہیں ہے فرہاد نے حیران ہو کر پوچھا بظاہر نہیں ان کی مصوفیت کے پیشے نظر یہ ذمہ داری کسی اور کے سپورٹ ہے شیلہ بولی یعنی کا صرف یہی ایک راستہ ہے فرہاد نے کہا دوسرا راستہ بھی ہے ایک خفیہ لفٹ باہر جانے کے لیے ہے جو بنگلے کی پہلی منزل پر ڈیڈی کے مطالعے کی کمرے میں پہنچا سکتی ہے شیلہ بولی جمال صاحب نے تم پر بہت جلد اعتماد کر لیا ہے فرہاد نے کہا شیلہ نے اسے ناگواری کے ساتھ دیکھا شاید جمال صاحب ان کی گفتگو سن رہے تھے اندر آج اور فرہاد فرہاد چونک پڑا دیوار میں اچانک وہ دروازہ بلا کسی آواز کے نمودار ہوا تھا سامنے ایک بڑی سی گول میس تھی جس کے پیچھے رکھی ہوئی ریوالونگ چیئر پر جمال صاحب بیٹھے مسکرار رہے تھے کمرہ بہت کشادہ اور صاف ستھرا تھا فرہاد بلا کچھ کہے ہوئے اندر داخل ہوا شیلہ کو میں نے یہ جگہ کل ہی دکھلائی تھی انہوں نے فرہاد کو جواب دیا عام حالات میں یہ بات مجھے گوارہ نہ ہوتی کہ اپنی پیاری بیٹی کو خطرے میں ڈالوں انہوں نے پیار بھری نظروں سے شیلہ کو دیکھتے ہوئے کہا لیکن اس معاملے میں اس کی ضرورت تھی بیٹھو انہوں نے اشارہ کیا کافی تیار ہے انہوں نے میز کے نیچے لگا ہوا بٹن دبایا اکوب میں رکھی ہوئی سائی ٹیبل گھوم کر دیوار کے اندر چلی گئی اور نمودار ہونے والے شیلف پر کافی کی ٹرین نمودار ہوئی جمال صاحب نے خود پیالیاں اٹھا کر ان کے سامنے بڑھا دی ایسا لگتا ہے کسی تلسم قدے میں آ گیا ہوں فرہاد نے مسکرا کر کہا اسے تلسم قدہ ہی سمجھ لو جمال صاحب نے کہا لیکن تنظیم کے لیے یہ انتظامات سوئی تھے اس لیے شاید آپ نے ایک بازائی لڑکی کو میری آزمائش کے لیے بھیجا تھا فرہاد بولا جمال صاحب نے حیرت اور ناغواری سے اسے دیکھا کیا؟ کیا مطلب؟ فرہاد نے کول کے مطالق تمام تفصیلات بتائیں مجھے اس بات سے بھی دکھ ہوا اور حیرت بھی آپ میری کردار سے اتنے نواقف تو نہیں تھے فرہاد نے کہا احمق ہو تم جمال صاحب نے فکرمند دہجے میں کہا میں نے اس لڑکی کو نہیں بھیجا تھا انہوں نے سوچتے ہوئے کہا تو پھر میرا شبہ درست تھا میں جمال صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا لیکن لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ناری سے رہا ہوگا پھلا شبہ یہی بات ہے جمال صاحب کہہ رہے تھے ناری؟ میں سمجھا نہیں فرہاد نے حیران ہو کر کہا تم ناری کے معنی جانتے ہو؟ جمال صاحب بھولے ہاں ہندی میں عورت کو کہتے ہیں فرہاد بھولا بے شک لیکن اب یہ ایک خطناک تنظیم کا نام بھی ہے اور میں نے اسے سلسلے میں تم کو بھلایا تھا جمال صاحب نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ معلوم تھا کہ تم یہاں پر آ رہے ہو اور کیوں آ رہے ہو اور اس سے بھی زیادہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہے جمال صاحب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ شہلا بولی جمال صاحب کسی گہری سوچ میں پڑ گئے وہ دونوں خاموش تھے اور کافی پی رہے تھے بلاخر کچھ دیر بعد جمال صاحب نے اپنے سگار کی راکھ جھاڑی اور فکرمند لہجے میں بولے صرف چار آدمیوں کو یہ راز معلوم تھا اور جب تک میں غدار کا سراغ نہیں لگا لیتا چین سے نہ بیٹھوں گا انہوں نے سگرٹ کا ایک طویل گش لیا اور پھر فرہاد کی سمت دیکھا خیر کی میرا دردے سر ہیں پہلے اصل مقصد کی سمت میں آ جائیں اب یہ کام ہمیں اور بھی تیزی سے کرنا ہوگا کیا تم فورٹ اوپر ملک سے باہر جا سکتے ہو فرہاد جمال صاحب نے کہا بے شک میرا پاسپورٹ موجود ہے فرہاد نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہوگی جمال صاحب نے مسکرا کر کہا تم ایک نئے نام اور پاسپورٹ سے سفر کروگے تم کو ضروری مقامات کا ویزا تیار ملے گا تم روز نامہ شائرہ کے گیر ملکی نامہ نگار کی حیثیت سے کام کروگے اس طرح تم آسانی سے ہر جگہ جا سکوگے اور ہمارے لئے بلا کسی دشواری کے پیغام بھیج سکوگے تم مختلف مسلم ممالک میں سیاہی کے لئے تفریحی مقامات کا سروے کرنے جا رہے ہو اس لئے وہاں کے مقامات خورٹلوں موسم اور دوسرے مطالقہ مسائل کے بارے میں اخبار کو ریپورٹنگ کرتے رہو گے اگر تم کو اہم پیغام دینا ہے تو ہمیشہ تیسے جملے سے اس کی ابتداء کروگے اور اس طرح لکھوگے کہ عام پڑھنے والا یہی سمجھے کہ تم سیاہی سے مطالق تفصیلات بیان کر رہے ہو جمال صاحب کہہ رہے تھے میں کس نام سے سفر کروں گا فرہاد بولا سکندر بخت کے نام سے جمال صاحب نے کہا اور اس سفر کا مقصد کیا ہوگا فرہاد نے پوچھا ذرا سفر سے کام لو جمال صاحب مسکرا دی اور پھر اٹھ کر دیوار کے پاس گئے انہوں نے ایک تاک نمہ خانہ کھولا تو اس میں ایک ننہ سا پروجیکٹر نظر آیا وہ خالف سمت کی دیوار پر ایک اسکرین لگا ہوا تھا انہوں نے شہلہ کو لائٹ بند کرنے کی ہدایت کی تاریکی میں ان کی آواز سنائی تھی یہ فرم مشکل سے تین منٹ کی ہے لیکن درحقیقت یہ تین دن کی مدد پر مشتمل ہے انہوں نے سوچ دبایا گھرر کی آواز کے ساتھ اسکرین روشن ہو گیا تم اسکرین پر چار کالے اور ایک سفید چوہے کو دیکھ رہے ہو انہوں نے بتانا شروع کیا اسکرین پر چوہے اچھلکوت کر رہے تھے اب دوسرا حصہ دیکھو شمال صاحب نے کہا چوہے اب بلکل خاموش بیٹھے تھے جیسے بہت تھک گئے ہو فرق صرف یہ تھا کہ چاروں کالے چوہے ایک کونے میں تھے اور سفید چوہا دوسرے کونے میں بلکل تنہا تھا ان کے نتھنے پھڑک رہے تھے تم نے اب تک دو دن کے عرصے کی فلم دیکھی ہے اس مدد میں ان چوہوں کو بلکل بھوکا رکھا گیا ہے اب دیکھو کہ تیسے روز کیا ہوتا ہے اسکرین پر کالے چوہے ساکر بیٹھے تھے سامنے تنہا بیٹھا ہوا سفید چوہا بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کالے چوہوں سے خطرہ محسوس کر رہا ہو اور پھر بلکل اچانک کالے چوہے ایک ساتھ سفید چوہے پر ٹوٹ پڑے اور اسے کاٹنے اور نوچنے لگے ذرا دیر میں انہوں نے اس کی جسم کے ٹکڑے کر دیے اور دیوانوں کی طرح کھانے لگے شہلہ نے خوف سے مو پھیڑ لیا میں نہیں سمجھ سکا کہ اس فلم کا میرے مشن سے کیا تعلق تھا فرہاد نے اس طرح مو بنایا جیسے اسے مطلی ہو رہی ہو دھیرج فرہاد میاں دھیرج جمال صاحب نے ہلکے سے مسکرا کر کہا لائٹ جلا دو شہلہ بیٹی انہوں نے کہا پروجیکٹر پر دوسری فلم لگانے کے بعد وہ پھر بولے یہ کچھ طویل فلم ہے لیکن طریقہ وہی ہے انہوں نے پھر لائٹ بجھانے کا حکم دیکھ کر فلم چلا دی اس میں چاروں چوہے سفید تھے اور آخر میں تین نے مل کر ایک کو مار ڈالا اور اسے نوچ نوچ کر کھا گئے کیا اب بھی تم اس تجربے کا مفہوم نہیں سمجھ سکے فرہاد جمال صاحب نے پوچھا میں اس سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا فرہاد نے کہا پہلی فلم میں چوہوں نے اپنے سفید ساتھی کو تیسے ہی دن کھا لیا تھا دوسری میں اس کی نوبت پانچ ہوئے دن آئی جمال صاحب بول رہے تھے لیکن اس سے کیا نتیجہ برامت ہوا فرہاد نے پوچھا میں ابھی بتلاتا ہوں لیکن پہلے ایک اور فلم دیکھ لو یہ ایک شوٹ ہے سٹل شوٹ اور اس کی اہمیت نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے جس شخص نے یہ فلم اسمگل کی تھی وہ مر گیا ہے اس لئے وہ وضاحت نہیں کر سکا اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس فلم کا پہلی دونوں فلموں سے کیا تعلق ہے انہوں نے بٹن دبا دیا اس کین پر تقریباً تیز سفید نسل کے چوہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب مطمئن اور پیٹ پھرے نظر آ رہے تھے جمال صاحب نے پروجیکٹر بند کیا ایک بار پھر کافی کا دور چلا اور تب انہوں نے فرہاد کو مخاطب کیا اب تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ناری کا ان چوہوں سے کیا تعلق اور یہ ناری کس قسم کی تنظیم ہے فرہاد نے کہا تم نے ایک ہی سوال میں سب کچھ پوچھ لیا ہے انہوں نے مسکرا کر کہا پھر سنو ہندوستان کی جب بہت متاثب سیاستدانوں نے ایک نئے نظریہ کو جنم دیا ہے پہلے ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت کو جنگ کے ذریعے محکوم بنایا جا سکتا ہے لیکن دو بڑی جنگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ خواب کبھی شرمندہ تابع نہیں ہو سکتا اب ایک نئے سیاسی گروہ نے اپنا یہ نظریہ اپنایا ہے کہ جنگ کے ذریعے مسلم ممالک کو محکوم بنانے کی بجائے دوستی کے فریب میں ان کو اپنا تابع بنایا جا سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے یہ سیاسی گروہ غیر جانب داری کا لبادہ اور کمشی کے وستہ اور افریقہ کے مختلف ممالک کا دورہ کر رہا ہے اسے بھارتی حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے اس وقت جو وفد افریقی ممالک کا دورہ کر رہا ہے اس کا سربراہ ڈاکٹر بینر جی ہے بینر جی نے فرینکفرٹ یونیورسٹری سے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری حاصل کی اور پھر موسکو میں تحقیق کا کام کیا تقسی میں ہند کے بعد یہ کلکتہ واپس آ گیا اور باوجود یہ کہ حکومت کا کوئی عوضہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے اتنا اثر و رسوخ حاصل ہے کہ حکومت اس کے اشاروں پر ناچتی ہے وہ نائنٹین ففٹی فائیو کی برنڈ ونگ کانفرنس میں شریک تھا اس کے بعد الجزائے کے قومی محاذ آزادی سے رابطے کے لئے معمور کیا گیا جکارتا کی ایفرو ایشین جرنلسٹ ایسوسییشن کا وہ روحیں روا تھا مسلم اور افریقی ممالک میں طلبہ سے رابطہ رکھنے کا کام اس کے سپرد ہے اور پی ایل او کے ساتھ گہرے روابط اس نے پیدا کر لیا ہے اس طرح ہر ملک میں اس نے اپنی جڑے پیدا کر لی ہیں اور آج کل وہ بھارت اور افریقی ممالک کے درمیان نئے تجارتی تعلقات پیدا کرنے کے کہ ڈاکٹر بینر جی نے دوسری قوموں پر آمیزش کے ذریعے قبضہ کرنے کا جو طریقہ ایجاد کیا ہے اس کا کوڈ لفظ ناری ہے اور اسی نام سے اس نے یہ خفیہ تنظیم قائم کی ہے جو مسلم ممالک پر بھارت کی گریفت مستحقم کر دے گی جمال صاحب کہہ رہے تھے لیکن کیسے فرہاد نے پوچھا یہی تو تم کو معلوم کرنا ہے ڈاکٹر بینر جی کو سرکاری مشن کی سربراہ ہونے کی بنا پر ممتاز حیثیت حاصل ہے وہ مختلف ممالک کے سربراہان مملکت اور عالی عہدداروں سے ملتا رہتا ہے ان دنوں وہ الجزائر میں ہے اور اس کے سرکاری کاغذات کی فائلوں میں ہی شاید ناری کی خفیہ سرگمیوں سے متعلق تمام کاغذات موجود ہیں اور شاید ایسی تصاویر بھی جو میں نے ابھی تم کو دکھائی تھی بینر جی بنگالی ہے اور اس نے تمام کاغذات بنگالی میں تیار کیے ہیں تاکہ غیر ممالک میں کوئی پڑھ نہ سکے جمال صاحب نے کہا ناری فرہاد نے زیرے لپ کہا اگر اس کا ارادہ کمل جیسی حسین لڑکیوں کے ذریعے دوسری قوموں کو زیر کرنا ہے تو یقیناً اسے کامیابی ہوگی اس نے کہا ناری کے معنی عورت کے ہیں مجھ پر بھی اس نے عورت ہی کا حربہ استعمال کیا تھا فرہاد بولا جمال صاحب تھکی ہوئی مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھنے لگے یہ مزاق کا وقت نہیں ہے سابزادے مجھے جانا کہاں ہے فرہاد نے پوچھا ڈاکٹر بینر جی کا ایک وفد آج کاہرہ جا رہا ہے تم بھی کل پہلی فلائٹ سے کاہرہ روانہ ہوگے میں تم کو شہانی کے نام ایک ذاتی خط دوں گا وہ مشیق وستہ کے لیے ہمارا چیف ریپورٹر ہے اور کاہرہ اس کا ہیڈکورٹر ہے وہ ٹیپو کا رکن نہیں ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر اسے اعتباد میں لیا جا سکتا ہے وہ بھی اس سال سے شاہرہ سے وابستہ ہے اور بہت دیانتداری اور قابلے بھروسہ آدمی ہے تم کو نکد اور ٹریولر چیک کے ذریعے معقول رقم مل جائے گی اور مزید ضعوت ہو تو شہانی بندوست کر دے گا جمال صاحب نے کہا آپ ایسے مشن پر مجھے کوئی ایسا بریف کیس وغیرہ نہیں دیں گے جس میں پوشیدہ خانے ہوتے ہیں جن کے اندر محلک ہتیار وغیرہ رکھے ہوتے ہیں فرہاد نے کہا تم جیمز بونڈ نہیں ہو نہ ہی 007 کی طرح یہ کوئی سیکرٹ سرویس فلم بن رہی ہے اسے سنجیدکی کے ساتھ اس کام پر توجہ دو جمال صاحب کا لہجہ سرد ہو گیا ٹھیک ہے میں جان ہتیلی پر رکھ کر کام کروں گا فرہاد نے کہا کوئی اور بات جمال صاحب نے پوچھا آپ نے بتلایا تھا کہ بینر جی نے تمام کاغذات بند بنگالی میں تیار کر رکھے ہیں اگر ہاتھ لگے تو پڑھوں گا کیسے مجھے بنگالی نہیں آتی فرہاد نے کہا مجھے یقین تھا کہ تم یہ سوال ضرور کرو گے جمال صاحب مسکرا دیئے اس لئے میں نے شیلہ کو اس کام میں شریک کیا ہے وہ روانگی تک تم کو اتنی بنگالی سکھا دے گی جمال صاحب نے کہا اوہ میں تو بھولی گیا تھا کہ شیلہ پہلے بنگال کی شیلہ دیوی تھی لیکن اتنی جل میں کیسے سیکھ لوں گا فرہاد نے مسکرا کر کہا تم اس کی فکر نہ کرو ڈیڈی نے تمہارے لئے ہوتل میں ایک کمرہ بکرا دیا ہے میں چند گھنٹوں میں تم کو اتنی بنگالی سکھا دوں گی کہ تم دھوکہ نہ کھا سکو شیلہ نے جواب دیا بہت خوب فرہاد بھی مسکرا دیا پاسٹر شروع سے ہی ناری سے پڑھ رہا ہے وہ بولا وقت ضائع نہ کرو فرہاد جمال صاحب نے سرزنش کی اور فرہاد فورا نہیں اٹھ کر کھڑا ہو گیا آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں دعائے مغفرت کرتے رہیے گا اس نے مسافے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا شیلہ نے گھڑی کی سمت نظر ڈالی رات کے دو بھج رہے تھے اس نے تھگے ہوئے انداز میں انگڑائی لی اور مسکرائی میرا خیال ہے کہ اب تم اتنی بنگالی ضرور پڑھ سکتے ہو کہ کاغذات کی نویت کا اندازہ کر سکو اس نے کہا فرہاد نے کافی بنا کر پیالی اس کی سمت میں بڑھا دی تمہاری شاگیر دگی پر میں بلا شبہ فقر کر سکتا ہوں اس نے کہا کون سو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں میں ایک نئی زبان سیکھی جا سکتی ہے فرہاد بولا تم جس نے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک نئی زبان سیکھ لی ہے شیلہ نے مسکرائے کر جواب دیا ممکن ہے یہ تمہارے ساہرانہ حسن کا کرشما ہو فرہاد نے کہا شاعری نہیں چلے گی یہ کتاب رکھ لو تمہیں آج کا سبق پختہ کرنے میں کام آئے گی شیلہ نے اٹھتے ہوئے کہا اس کی جانے کے بعد بھی فرہاد کافی دیر تک اپنا سبق یاد کرتا رہا شیلہ بنگال کی بیٹی تھی اس لئے اس سے بنگالی سیکھنا اتنا آسان ثابت نہیں ہوا تھا لیکن وہ سہرے بنگال بھی تھی اس کے حسن میں ایسا جادو تھا کہ فرہاد دیر تک اس کے تصور میں کھویا رہا صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھولی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو جمال صاحب کا ڈرائیور قادر اپنی اجلی اور شاندار وردی میں کھڑا مسکرہ رہا تھا اس نے ایک لفافہ فرہاد کو دیا صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی جواب ہو تو لے آنا اس نے مودب لہجے میں کہا فرہاد نے لفافہ چاک کیا اس میں سے پاسپورٹ نقد رقم ٹریولر چیک اور شہانی کے نام جمال صاحب کا تعرفی خط نکال کر دیکھا اس کے ساتھ ہی کاہیرہ کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور ایک اور کاغذ بھی برامد ہوا فرہاد نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا آپریشن ناری میرے خیال میں ضرورت کی تمام چیزیں تم کو مل گئی ہوں گی پاسپورٹ پر اپنا پیشہ صحافی کی بجائے بیریسٹر دیکھ کر تم کو حیرت ہوئی ہوگی لیکن اطلاعات کے مطابق آج کل کاہرہ میں غیر ملکی صحافیوں کا داخلہ کافی دشوار ہوتا ہے اس لئے تم کو بیریسٹر کی حیثیت سے جو بہرحال ایک حقیقت ہے دعا کریں گے اس خط کو پڑھ کر جلا دینا جمال فرہاد نے خط کو اپنے لائٹر سے جلا کر اس کی راک کو واش بیسن میں بہا دیا اور پھر ایک مختصر سا پرچہ تحریر کیا میرے محترم شکریہ کامیابی کی دعائیں باعث رحمت ہوں گی بشرتی ہے کہ دعائیں مغفرت کی ضرورت پیش نہ آئے آپ کا فرہاد چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے